ابباس کی ماں ام البنین مولانا دراصل زہری صاحب ایک جملہ اتنا خفورت کہتے تھے پر کہتا ہوں شاید اس سے لطیف تعبیر ممکن نہ ہو کہتے تھے کہ ابباس کا اثر جو کربلا میں ظاہر ہوا کہتے ہیں یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے نہیں آبایا تھا ابھی تو ام البنین کے شیر کا اثر تھا ماں ام البنین چار بیٹے ام نیمہ ام البنین بھی باپ الہوائز ہیں کیونکہ اس بی بی کے نام سے منصوب مجلس تو بی بی کا ذکر کام ہوتا ہے لہذا میں پر فرض ہے کہ میں ذکر کرو یا وہ ام البنین کہ جنہیں دنیا ماں کہے لیکن آئی ہیں خاتمہ بن کر بلکہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب ام البنین بی بی تشریف لائی ہیں تو امام حسین علیہ السلام شدید علیہ تھے اس اور جیسے بی 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 تشریف میں پہنچی علیہ تو فوراں آقا حسین کے قدموں میں گر کر کہا کہ مولا دنیا مجھے ماں کہے گی کہ میں ماں بن کر آئی ہوں لیکن میں ماں بن کر نہیں آئی میں آپ کی خدمت گزار رہا کر میں آپ کی پریز بند کر آئی بی بی کا نام ہے فاطمہ لقب ام البنین اچھا ایک عام فطرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسری خاتون آئی ہے کسی شوہر کے آن تو وہ عام فطرت کی بات یہ ہوگی وہ چاہیے گی کہ وہ جو پہلی خاتون ہے اس کا ذکر اب ختم ہو جائے اب میرا ذکر ہے لیکن یہاں معاملہ بلکل برقس ہے جب بی بی وہ کہا جاتا تھا فاطمہ ان کے نام سے کہا نہیں فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی وہ میں نہیں ہو فاطمہ مجھے نا کاف یہ جو یہ جو کہا مولانا ناظر صحیح صاحب نے اس کی وجہ کیا تھا اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے تھے عامل بنین کے بھی تو شیر کا سامنے آیا تھا اس لیے کہ شب عاشور ایک مقام مقالمہ ہے کربلا میں کم مومنین جاتے ہیں وہاں پر جنہوں نے زیارت کی ہے مصدر فقر کو بھی توفیق ہتا ہے کربلا میں مقام مقالمہ کی زیارت ہے مقام مقالمہ پر ایک مقالمہ ہوا ہے عمر سادر لئین کا اور آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا کہ جنگ کو ملتوی کیا جائے کل کے لئے ٹھیک ہے نو محرم انہوں نے حملہ کر دیا تیہر یہ ہوا تھا کہ اب جو مقالمہ ہوگا اس میں حسین جائیں گے اور وہاں سے عمر ساد عمر ساد کے بھی ایک بیٹا تھا جو وہاں اس کے ساتھ تھا اور حسین نے اپنے علی اکبر کو ساتھ لیا تو اب پاس علیہ السلام نے پیچھے چلنا شروع کی کہ اب پاس ہم ٹیک کر چکے ہیں دشمن سے کہ میں جاؤں گا اور فقط میرا بیٹا آئے گا کہاتا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھئے کہ وہ اپنے ساد کا غلام بھی تو اس کے پیچھے چلتا ہوا آرہا ہے تو پھر آپ کا غلام آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے حسین کا آخی بھی ہے حسین کا غلام بھی سجے بھائی مرہوم آرہ اللہ وقت آرہا ہے تو ماں نے ہمیشہ اپنے آپ کو گئی اس کا بیٹے نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام آرہا ہے یہ شیر عمر المرین کا اثر وہ بی بی کہ بیٹوں کی ماں پھر کہتی تھی مجھے نہ کہو بیٹوں کی ماں اب وہ بیٹے کہاں رہے گے جن کی مہمان تھی اب وہ بیٹے نہیں رہے گے جن کی مہمان تھی جی اس بی بی کا پورا خاندان خوربان ہو گیا حسین دیکھیں کربلا کی جو بی بی ہیں تھی نا وہ کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ پا ایک روایت تو بی بی سینب سلام علیہ وآلہ کے لئے پاسر ڈجری کی بھی ہے ان کی شہادت کی ایک سڈ ڈجری کے بعد پاسر ڈجری میں شہادت ہو گئی دنیا سے گزر گئے کم ہی اتنا سنگیت ہے مار اب آپ بھی گزر گئے ام المنین چو سڈ ڈجری میں کربلا کے واقعے تھی سال پا چار بیٹے تھے چاروں مارے گئے لیکن چار بیٹے ہی مارے گئے دیکھیں کسی کہاں ایک شہید ہو بہرحال عزاز بھی ہے لیکن کم بھی ہے جہاں چار شہید ہو اور ام المنین کی بیٹی تھی روگئیہ جن کا نام آپ جانتے ہیں مسلم نے اخیل کی سوچا ہے حمد و عبراہی طفلہ میں مسلم ہیں ام المنین کی نواز ہے چار بیٹے تھے وہ چاروں شہید ہوئے دو کربلا میں ماں کے ساتھ تھے ماروکیہ کے ساتھ دو باپ کے ساتھ تھے کوفہ میں شہید ہوئے مسید کے مطام پر چھوڑے چھوڑے معصوم سے روز ہیں نسل مسلم اپنے عقید آگے نہیں پڑی نسل مسلم اپنے عقید ختم ہو مسلم کی ایک بیٹی تھی آدکہ جن کا نام اور شامِ غریبہ گوروں کی ڈاپوز جب ہی بھی زینب بچوں کو تلاش کرتے پہ جا رہی ہیں ایک بچی کو اٹھانا چاہاں تو دیکھا لاش کے کچھ اپڑے ہیں یہ مسلم کی یتیمہ آتے کا جن کا نام جیسے اور ایک یتیمہ تھی حمیدہ جیسے سکینہ تمام سے کھاتی رہی ہے بڑی تمام سے کھاتی رہی ہے بڑا حجت خاندان ہے اس لئے میں پہلے چاہتے ہیں اور یہ در حقیقت عم البنین کی اس طرح سے اولاد بنتی ہیں کہ بہتال عم البنین کے نواسے ہیں ہی نواسی ہیں عزیزوں تو عم البنین کون سی بی 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 جس کے بیٹے شہید جس کے داماد شہید جس کے نواسے شہید جس کے پوتے شہید عباس کے دو بیٹوں کے لئے کربلا میں وہ بھی شہید ہوئے عم البنین یہ بہتال چار بیٹے بھی شہید بودے بھی شہید عباس اپنے اہلے بھائی کو لے کر آئے مولا کی خدمت میں مولا مرنے کی اجازت دیجئے عباس کے بھائی ہیں پھر آئے ایک اور دوسرے بھائی کو لے کر آئے علمہ ذاکرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب لاشہ لینے جاتے تھے نا حسین تو اپنے بھائیوں کے لئے عباس ہی کہتے تھے کہ مولا یہ یہ غلام کا لاشہ ہے غلام کی رہا ہے آپ کا ذہبت پھر آئے حضر آپ نے تیسے بھائی کو لے کر آئے حسین نے کہا عباس میں کب تک دیکھتا رہا کہ عم البنین کی کمائیں لگتی رہے عباس میں کب تک دیکھتا یہ ہے عم البنین پوتے بھی شہید ہوئے نواز سے شہید ہوئے محمد اور ابراہیم مسید کے مدام بھائی کیا کہنا اس بی بی کیا کہنا جب پوتے شہید ہو نواز سے شہید ہو داماد شہید ہو اور بیٹے شہید ہو تو ساتھ میں ایک اور مسیبت بھی ہے وہ کیا ہے جیسے زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں ویسے عم البنین کی بیٹی رو گئی ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جب بی بی زینب کو پتھر مالے جا رہے ہے عباس کی پہن آگے پڑھ کر بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہو کر بریاد کرتی تھی کہ شام مالو تم علی سے بتا لینا چاہتے ہو زینب کو نہ مالو زینب نبی کی بیٹی ہے مجھے مالو میں علی کی بیٹی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے میں علی کی بیٹی ہوں جب عمر البنین کی بیٹی رو گئی ہے وہ پہنچی بازار کوفہ دربار کی طرف دیکھا وہ مسلم نفیل کراشا رکھا وہ نظر آئی کہا تھا وہ دو بچے جواب ہیں مجھے دیئے تھے وہ میں نے قربان کر دیئے وہ دو بچے جواب کے پاس تھے وہ کہاں تھے ماں ان کی خبر چاہتی کی زوت ہے مسلم نے یہ فبا اے میرے دونوں ڈالتا سلیلہ ان جو لوگ مجھے چاہت میں عمر بلین صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے مجھے مسائط تک لیکن ایک چولہ جب تک میں عباس کی رہنا کھوں بادر عباس کی مجلس میں تو مجلس بوری نہیں ہوگی ویسی شب جوہاں بھی ہے اے امام زمانہ علیہ السلام مجھے امامہ اس کا کھاں پڑھا اربنا میں ہے امدف میں دکاز میں اسامرہ میں کیا دیمہ فاطرمہ زہرہ کی ٹوٹی میں تو فاطرمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کھا ہے اے مالا ہے لہمے کے لئے اس مجلس میں تشرید آئیے گا آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل دی رہی گی مولا بڑا مان تھا بڑا مان تھا اس ماں کو عمر بلین کو اپنے بڑتر عباس پر اس لیے حسین نے عباس کے لاشے پر ایک شیر پڑھا تھا عباس دو چلا گیا کہ ریاض تیرے جانے سے جو آنکھیں جاڑا کرتی تھی وہ سویا کریں جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاڑا کریں یعنی عباس کب تک تو تھا تو زینب کی دل کو تصریح تھی سکینہ کی دل کو تصریح تھی تو چلا گیا اب زینب ایسی جاگے گی کہ نید نہیں نسید کرپنا میں دو لاشے ایسے تھے کہ وہ اٹھائے نہیں جا سکے ایک عباس کا لاشا تھا عمر بلین کے بیٹے کا ایک حسین کا لاشا تھا وہ پاندے باگے تھے یا عباس کا لاشا اس لیے کہ وضیعت فرماتی تھی کہ مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں لکھے جائے حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی اٹھانے والا ہی نہیں باقی بڑھا اس لیے جب حسین عباس کا علم لے کر چلے تھے کتنا اممان تھا جو میری آپ کی بہنوں کا سہارا ہو عباس وہ اپنی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہو تھا جب حسین علم لے کر چلے اور خیام میں پہنچے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں دیکھیں آپ نے مسائل جس قیفیت میں سنے ہو لیکن جو مقتل کی کتابوں میں آپ جانتے کیا ہے ایک دوسرے کو بچے اور بیویاں حیرت سے تک رہی تھی عباس کیوں نہیں آیا علم آیا عباس کیوں نہیں آیا اور کسی میں پوچھے کی جوڑت نہیں ہوتی تھی کہ حسین سے پوچھے کیا عباس کہا رہے گا عباس کیوں نہیں آیا حوشین عباس کے خیمے میں ہوسین سے بھی بولا نہیں جاتا تھا جو خیمے کا سکن تھا وہ حسین نے گرہ دیا خیمہ گر گیا حسین علم لے کر بیٹھ گئے کہا بی بیوں اب یہ سائے میں خیمہ نہیں نہیں لیں ہاں 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 ہاں